ڈلی کے تیار چیل میں کئی آپرادک معاملوں میں سزا کھاٹ رہے باہو بلی نیتا اور سیوان کے پور سانسد شاہب الدین کی کورونا سے ڈلی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی تھی ان کی قبر میں لگے پتھر پر صرف ان کا نام پیدا ہونے کی تاریخ مرنے کے دن اور اس بات کا ذکر تھا کہ وہ کہاں کے تھے یہ قبر بھی اب ڈلی کی تمام گمنام قبروں کی طرح ایک کونے میں کھڑی ہے آر جیڈی کے نیتا محمد شاہب الدین کا شریر اب ڈلی کی اس بریل گراؤنڈ کا حصہ بن چکی ہے شاہب الدین کے بیٹے اسامہ شاہب اپنے مرہوم پتا کا شف سیوان لے جانا چاہتے تھے لیکن کووڈ پروٹوکال کی وجہ سے یہ سویدہ نہیں مل سکی ان کے پتا کو سیوان کا سلطان کہا جاتا تھا پر ڈلی میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ یہیں تیہار چیل میں بند تھے کہیں دور لالو پر ساتھ عادب شاہب الدین کے جانے کا شوک بنا رہے تھے آخر پہ ان کے بھروسے مند سیوگی تھے لالو کہتے تھے کہ یہ ان کا نجی نقصان تھا دوزہ سولہ میں خطرناک ڈان اور آرچ جیڈی کے سانسات شاہب الدین سیوان گئے تھے اس دوران ایک ٹیلیویشن انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا سانس is less and walk is more یعنی عمر چھوٹی ہے اور کام بہت زیادہ آئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے کوویڈ نائنٹین کے شکار شاہب الدین کی ایک مئی کو دلی میں موت ہو گئی تھی اس کے چار دن بعد بھی ان کے گاؤں میں کئیوں کے گھر کھانا نہیں بنا ان کے لیے یا ایک یک کے ختم ہو جانے جیسا تھا ایک طرف غصہ اور مایوسی تھی دوسری اور راحت اور جیت کا علم تھا یہ اس پر نربرتا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے لیکن ہر آدمی یہی کہے گا کہ شاہب الدین ایسے شخص تھے جنہیں کوئی بھول نہیں پائے گا پرشاسن کے لیے وہ بھاری آفت تھے پولس کے لیے کوئی برا سپنا اور اپنے سائے میں پلنے فولنے بالوں کے لیے مسیحہ آپ چاہیں تو انہیں بھارت کا رابن ہود بھی کہہ سکتے ہیں شاہب الدین کے پیترگاؤں پرتاب پر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی ایک ستھانی پترکار نے کہا کہ لوگ ان کے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے شاید اب ان کی وراثت کی باگ دور انہیں تھمائی جائے گی لیکن سب جانتے ہیں کہ اسے سمحلنا کافی مشکل کام ہوگا آخر کیا کیا تھا اس شخص نے جس کی وجہ سے اس کو ایسا درجہ مان اور سممان دیا گیا تھا چلیے اب ذرا ان کے بارے میں جانتے ہیں شاہب الدین باہو بلی بھی تھے اور خونخواہ ڈان بھی وہ اپراد کی دنیا سے راجنیتی میں آئے تھے لیکن وہ اور بھی بہت کچھ تھے سیوان میں پلے بڑے مہتاب عالم اب آر جی ڈی میں شامل ہو گئے ہیں اپنے گھر میں لگے شاہب الدین اور لالو یادب کے پوسٹرز کو دیکھتے ہوئے وہ پرانی باتوں کو یاد کرتے تھے دوہزار نو میں مہتاب کی ملاقات شاہب الدین سے گیا جیل میں ہوا کرتی تھی وہ شاہب الدین کے لیے کتابیں لے کر چاہتے تھے مہتاب کہتے ہیں کہ شاہب الدین خوب پڑھا کرتے تھے وہ راجنیتی ویگیان میں پی ایج ڈی تھے تیتیس سال کے عالم شاہب الدین کو ایک ایسے شخص کے طور پر جانتے تھے جو اندر سے بڑے اسٹائلش تھے مہتاب عالم کی یاد میں ایک چیز جو برقرار ہے وہ یہ ہے کہ شاہب الدین جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ جیل مینویل اور سمیدان ضرور ہوا کرتا تھا شاید پرتاپور میں شاہب الدین کی مورتی لگے لیکن ان کی قبر پر لگے پتھر پر ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ان کے بارے میں سوائے فیکس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا لیکن شاہب الدین جیسا شخص صرف فیکس سے بنا نہیں ہوتا ریالیٹی میں ان کی پوری شخصیت کا وہ صرف ایک حصہ ہے دراصل اس طرح کے لوگوں کی شخصیت تمام طرح کے نظریوں انہیں دیکھے جانے کے طریقوں فیصلوں اور کچھ انکمفرٹیول سچائیوں کو مل کر بنی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں کیا انہوں نے راجنیتی کے کھیل کو سچ میں بدل کر رکھ دیا تھا یا پھر یہ صرف ایک راجنیتی کی وساط پر ایک پیادہ تھے شاہب الدین اپراد اور راجنیتی کے ناپاک الائنس سے پیدا ہوئے شاید سب سے ڈسٹنکٹیو سب سے انوکھے اور سب سے طاقت بر باہوالی تھے پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بڑے داؤں والی راجنیتی کی دنیا میں وہ ایک پیادہ بڑھ تھے پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہب الدین نے جیسی انسہ پھیلائی ویسی اس سے پہلے کسی نے نہیں پھیلائی تھی سیوان کے ہی رہنے والے ایک ویکتی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہے ہمیشہ سے شاہب الدین کے کرٹک رہے ہیں لیکن اگر آج وہ جیل سے باہر ہوتے تو سیوان کو میڈیکل، آکسیجن اور ڈاکٹروں کی ایسی قلت نہیں چھیلنی پڑتی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر اسپتال میں آ کر مریضوں کو دیکھتے اپنے دوا خانوں میں نہیں بیٹھے رہتے شاہب الدین کو یاد کی جانے کو لے کر سیوان کے لوگ ہمیشہ سوچ بچار میں فسے رہیں گے یہ میریجمنٹ کی ناکامی ہی ہے جو کسی شاہب الدین کو روبین ہوت جیسا بنا دیتی ہے آج بھی بیہار میں سسٹم ویلن بنا ہوا ہے اور لوگ یہاں سے باگنے کو مجبور ہیں بیہار کے لوگ اب بھی اپنے اپنے روبین ہوت تلاش رہیں میڈیا میں ہمیشہ سے ہی شاہب الدین کی جو چھوی پیش کی جاتی ہے اس میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے کبھی بھی کمینل ہنسا کو ہوا نہیں دی لالو کے پرتی ان کی بفاداری بنا شرط رہی شاہب الدین نے لالو کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح مانا دو دشک تک سیوان کے بیتاج بادشاہ رہے شاہب الدین پورے دو دشک تک شاہب الدین سیوان کے بیتاج بادشاہ رہے جو اپنی عدالت چلایا کرتے تھے انہوں نے ڈاکٹروں کی فیز کچاس روپے تیک کر دی تھی اسی کے ساتھ انہوں نے سیوان میں اپنا آدھار مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے سی پی آئی ایم ایل سے لڑائی کی اور جسے بھی ضرورت پڑی سرک شادی سیوان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے پر لوگوں کو ان سے ڈر بھی لگتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ سیوان میں ہوتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی دوسری پارٹی کا جھنڈا لہرہ دے راجنیتی میں شاہب الدین کا عودہ اس دور میں ہوا جب دیش میں بکھرے ہندو ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے پچیس ستمبر 1990 کو لالکرشن اڈوانی نے سومنات سے رام رتھیاترہ نکالی تھی اڈوانی نے 1980 اور 1990 کے دشکوں میں ہندو راشتوادی اندولن کو لیٹ کیا تھا 1984 میں وش ہندو پریشت نے ایودیا میں رام مندر بنانے کو اندولن چھڑا تھا جو آخر کار 1992 میں بابری مسجد کے ڈیمولیشن میں بدل گیا اس دور میں ہندو راشتوادی دل مسلمانوں کو دیش دروہی بتا کر ہندو کی موبلائزیشن میں لگے تھے ان ابھیانوں کی وجہ سے بیہار میں بھاگل پور سمیت کئی حصوں میں بہنکر سامپردائق دنگے ہوئے اکٹوبر 1990 میں لالوی آدم نے بیہار کے سمستی پور میں لالکرشن اڈوانی کو گرفتہ کروا لیا تھا جیل کے اندر سے راجنیتی کی دنیا میں پرویش اسی سال شہاب الدین نے پرتاب پور سے ستنتر امیدوار کے طور پر چناؤں میں جیت حاصل کی اس وقت ان کا چناؤں چند تھا شیر اس وقت وہ صرف 23 سال کے تھے اور جیل میں بند تھے ان کے سمرتکوں نے انہیں جیل سے ہی چناؤں لڑنے کو کہا شہاب الدین جیرادی سیٹ سے لڑے اور کانگریس کے تربوہون سنگھ کو 378 وٹوں سے ہرانے میں کامیاب رہے جیرادی سیٹ جیتنے کے بعد شہاب الدین کو زمانت مل گئی اگر آپ کو نہ پتا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ دیش کے پہلے راشپتی راجن پر ساتھ بھی جیرادی کے ہی رہنے والے تھے سیوان کے ڈی وی اے کالج میں پڑھنے کے سمجھ سے ہی شہاب الدین چھاتر راجنیتی میں ایکٹیو ہو گئے تھے شہاب الدین کوئی غریب پریوار سے نہیں آئے تھے ان دنوں شہاب الدین کے لیے کیمپیننگ کرنے والے لوگوں میں ننے بھی شامل رہا کرتے تھے جب چناؤ لڑنے کی باری آئی تو پریشاسن کی اور سے کہا گیا کہ شہاب الدین کی عمر کم ہے اس پر ہم نے سیوان میں دنگا کر دیا پریشاسن سے پوچھا گیا کہ اگر ان کی عمر چناؤ لڑنے کی نہیں تھی تو پھر انہیں پرچہ داخل کیوں کرنے دیا اس طرح جیل کے اندر سے ہی ان کی راجنیتی میں پرویش ہوا لیکن فروتی کے کئی ہائی پروفائل ماملوں ان دنوں سیوان کے ہر گلی کچے میں شہاب الدین کے کٹ آؤٹ لگے ہوتے تھے سیوان میں ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک پیرلل ویوستہ بنا لی تھی پیپلز یونین فورس سیویل لیبرٹیز کی دوزار ایک کی ایک سرکاری رپورٹ بتاتی ہے کہ آر جیڈی سرکار کی اور سے انہیں پوری طرح پروٹیکشن ملا ہوا تھا ان کے خلاف کانونی کاروائی لگ بگ اسمبف تھی اس کے بعد شہاب الدین کا کہا ہوا ہی کانون بننے لگا اس سے چاروں اور ان کے انونسیول ہونے لگے اس سے ان کے انونسیول ہونے کا ایک اورہ چھا گیا پولس نے شہاب الدین کی کرمنل ایکٹیوٹیز سے آنکھیں مود لیں تھی انہیں سیوان کو اپنی جاگیر کی طرح استعمال کرنے کی چھوٹ دے دی تھی اس بجے سے ان کی دھونس چل رہی تھی شہاب الدین کا اتنا آتنگ تھا کسیوان میں کوئی بھی شخص ان معاملوں میں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا جن میں انہیں ایکیوز بنایا گیا تھا جن دو دشکوں میں ہندو راشواد اپنے ابحار پر تھا ان میں لالو یادو اگڑی جاتیوں کا سامنا کرنے کے اپنے فامولے پر کام کر رہے تھے مسلم اور یادووں کے گڑوندن کے اپنے فامولے کی بدورت بے انیس سو نبے میں ستہ حاصل کر سکے اس سے پہلے انیس سو نواسی میں بہار کے بھاگلپور میں بھینکر سامپردائک دنگے ہوئے تھے ان میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ان میں سے کئی مسلمان تھے مسلمانوں کا کہنا تھا کہ کانگریس کے مکہ منتری ستین نارائن سنہا راج میں کمنل ماہول کو بگڑنے سے نہیں روک پائے اس دوران لالو یادو نے دیش میں آرکشن ویرودی اندولن کے خلاف ایک جڑتہ پیدا کرنے پر تھیان دینے لگے لیکن اسی بیٹ پورے دیش میں رام جن بھومی اندولن نے زور پکڑ لیا پی او ڈی آر کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھاگلپور کے ککیات دنگے میں مارے گئے لوگوں میں ترانوے فیزدی مسلمان تھے اس ساری پرشت بھومی میں راجی کی سترہ فیزدی مسلم آوادی نے چھپی اندولن کی ایلڈ اور سیکولر اور سوشلس راجنیتی کی پیروکار لالو میں اپنا سنبھاوت نیتہ تلاشنا شروع کر دیا لالو کو راجی کی چودہ فیزدی آدھ آوادی کا سمرتن حاصل تھا اس طرح ایم وائی مسلم آدھ آف آمولا انہیں دوہزار پانچ تک بیہار کی ستہ میں ٹکائے رکھا نیوارک یونیورسٹی میں راجنیتی شاستر کے پروفیسر اندرجیت رائے بیہار کی راجنیتی پر نظر رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ لالو کو اس طرح پروجیکٹ کیا گیا مانو وحث سب کچھ ہڑپنے والے نتاؤں انہوں نے اڑوانی کی رتیاترہ روک دی تھی اور اس کے لیے اونچی جاتی کے لوگوں نے انہیں کبھی ماف نہیں کیا بیہار کی راجنیتی سنسکرتی دھیرے دھیرے اپراد اور راجنیتی کے الائنس میں سماتی گئی اور لالو نے اس کی وراست اپنے ہاتھ میں لے لی شاب الدین کو ملے سنرکشن نے اس ساماجیگ الائنس کی کمزوریوں کو ابھار دیا بھاگل پرکے دنگوں کی وجہ سے لالو نے مسلموں کو ایک ایسے سمدائے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا جس کے اندر کوئی بٹوارہ نہیں تھا اسے انہوں نے ایک اکھنٹ سمدائے مان لیا اور شاب الدین جیسے ایلیٹ مسلمانوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اس دور میں ہندو راشتباد کا اوبار شروع ہو چکا تھا اور مسلمان پیچھے دھکے لے جا رہے تھے ایسے میں شاب الدین نے خود کو مسلمانوں کے نتاؤں کے طور پر پیش کیا تو اس طرح شروع ہوا شاب الدین کا راج نیتی کی دنیا پر راج ان کا سفر صرف یہی ختم نہیں ہوتا اس کے بعد بھی ان کے بہت سے قصے ہیں جس کو دیکھ کر پورا بھارت ہل گیا تھا اگر آپ ان کے آگے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں باقی جتنے بھی لوگ اس چینل پر نائے ہیں وہ سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی سبی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے